علی حق اس لیے ہے کہ علی چاہتا تو خود کو سجدہ کروا سکتا تھا مگر نہیں کروایا علی حق اس لیے ہے کہ ہمیشہ حق کو سجدہ کرتا رہا ہے علی کی بندگی کے معنی یہ ہے کہ جیسے علی نے حق کو سجدہ کیا آپ بھی حق کو سجدہ کریں بندگی یہ طاعت علی کی بندگی کے معنی ہے جیسے وہ ہمیشہ حمد الہی کرتے رہے آپ حمد الہی کرتے رہے جیسے وہ ہمیشہ سنائے الہی کرتے رہے آپ سنائے الہی کرتے رہے جیسے وہ نعت مصطفیٰ بیان کرتے رہے آپ نعت مصطفیٰ بیان کرتے رہے جیسے وہ خیرات کرتے رہے آپ خیرات کرتے رہے جیسے وہ برائیوں کو مٹاتے رہے آپ برائیوں کو مٹاتے رہے یہ علی کی بندگی ہے علی کی بندگی ہے کہ دیکھو علی نے کونسا عمل کس نیت سے کیا ہر عمل قربتن الاللہ تھا تو تمہارا ہر عمل قربتن الاللہ ہونا چاہیے یہ علی کی بندگی اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا نفس قوی ہوگا پھر نفس اس منزل تک آئے گا کہ آپ کا ایمان قابل قبول ہو سکے